روٹی اور نان کے نرخ میں کمی کا نوٹفیکیشن تو جاری کر دیا گیا تاہم نئی قیمت پر فوری عمل درامت نہ ہو سکا نان تیس روٹی بیس روپے کے پرانے نرخ پر ہی فروغ کی جاری ہے زاہد عابد سے مزیدی سوالے سے جانیں گے جی زاہد وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کے ادایت پر زلین زامین لاہور کی جانب سے نان اور روٹی کے نئی قیمت کا نوٹفیکیشن گزشتہ روز کر دیا گیا ہے جس کے مطابق روٹی کی قیمت سولہ روپے مقرر کی گئی ہے جبکہ نان کی قیمت بیس روپے مقرر کی گئی ہے اس وقت مارکٹ کی صورتحال ہے اس میں اکثر جگہوں پر پرانی قیمت پاری نان اور روٹی فروغ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ جگزشتہ شام کو نوٹفیکشن ہوا تھا جس کی وجہ سے تاہال نئی قیمتوں پر مکمل طور پر عمل درامت ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا گوکہ انتظام میں کی جانب سے واضح کیا گیا تھا کہ نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر ہوگا تاہم اس حصلے میں جو تندور مالکان کا موقف ہے وہ بھی اسی قسم کہا ہے کہ جب تک آٹا سستہ نہیں ہوگا اور گیس کے نرخ کم نہیں ہوں گے روٹی کے نرخ کم کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے اور اس میں انہیں شرید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جبکہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ نان اور روٹی کی قیمت میں کم کر کے عوام کو رلیف دیا جائے اور اس کے لیے ہی یہ قیمتوں میں کمی کی گئی ہے جس کے مطابق نان اور روٹی کی قیمت میں چار پہ تک کمی کی گئی ہے